بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب تو ویورز آج ہمارے کی جن میں بہت ہی مزیدار سا پالک اور چکن بن رہا ہے اسے بنانا بہت آسان ہے اور ہم اسے بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے ہم نے یہاں پر فریش پالک لے لینی ہے اور پالک کو دیکھیں ہم نے اس طرح بلکل باریک طریقے سے کار دینا ہے اس کے بعد ہم نے پالک کو دھونا ہے اور دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بالٹی میں پانی لے لینا ہے کافی سارا اور اس میں ایک سے دو بار پالک کو دھولیں گے اور اس کے بعد پالک کو نکال لیں گے یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے پالک کو دھونے کا تو ویورز دیکھیں پالک جو ہے وہ ہماری اچھے سے دھول چکی ہے اور یہ دیکھیں دھولنے کے بعد یہ ماشاءاللہ سے کتنی فریش لگ رہی ہے اب ہم نے یہاں پر ایک پتیلے میں آدھا جگ پانی لے لینا ہے یا پھر آپ ایک جگ پانی بھی لے سکتے ہیں یہاں پر جو ہے میں آدھا جگ پانی لے رہی ہوں اور پانی کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے پانی جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک پانی کو میں نے اوبالا ہے ہلکا سا گرم کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں پالک ڈال دینی ہے جتنی بھی ہمارے پاس پالک ہے یہ ہم نے ساری جو ہے اس میں پالک کو ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ پتیلہ جو ہے کافی بھر گیا ہے لیکن اوبالنے کے بعد جو ہے یہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اس طرح ہاں سے تھوڑا سا دبا دیں گے اور اس کو کور کر لیتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے اوبال جائے پالک جو ہے وہ ہماری اچھے سے اوبال چکی ہے اور اس کو تقریباً پندرہ منٹ لگے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح اچھے سے مکس کر لیں گے اور چولہ جو ہے وہ ہمارا اب ہم بند کر دیں گے اب ہم نے یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پتیلے میں جو ہے آئل لے لینا ہے اور آئل کو تھوڑی دیر کیلئے ہم گرم کر لیتے ہیں آپ جب بھی چکن بنائیں آپ اس طرح سے بنائیں اکثر لوگوں کو جو ہے وہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے چکن میں سے جب ہم چکن کو بنا لیتے ہیں تو اس میں سے سمیل آتی ہے تو اس طرح سے بنائیں آدھا چمچ ہم نے اس میں حلدی ایٹ کی ہے اور آدھا چمچ نمک یہاں پر ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور آدھا کلو میں نے یہاں پر گوشت لیا ہے اور یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک یا پھر اس سے تھوڑی سی زیادہ دیر تک تاکہ جو چکن ہے اس کا کلر ٹوٹلی چینج ہو جائے اور اس طرح سے چکن سے سمیل بلکل بھی نہیں جاتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتا ہے اور جب ہم اس کو پالک میں ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے اور بھی ڈبل ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے کریں گے چکن کا جو کلر ہے یہ دیکھیں یہاں پر ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے اور ہم نے اسے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک پکایا ہے اس طرح سے چکن بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ جب بھی چکن بنائیں یا کوئی بھی چکن کی ریسپی بنائیں تو اس طرح سے ضرور کریے گا چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے دوبارہ سے پتیلہ لے لینا ہے یا آپ اسی پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں اویل لے لیں گے یہاں پر ہم نے آدھا کپ تھوڑا سا اویل لینا ہے اور اویل کو ہم نے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے اب ہم نے یہاں پر ایک پیاز لیا ہے پیاز یہاں پر ہم تھوڑا سا کم استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے آگے بھی پیاز اس میں اور ڈالنا ہے پیاز کو تھوڑا سا ہم نے براؤن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں پیاز کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پر ادرک اور لسن کا پیسٹ اس میں ڈالنا ہے تو ایک چمچ جو ہے میں لسن کا پیس ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ ادرک کا چھوٹے سائز کا جو چمچ ہوتا ہے وہ میں نے ایک ایک چمچ لیا ہے اور ساتھ ہی میں ہم نے یہاں پر ایک بڑے سائز کا جو ٹماتر ہے وہ لیا ہے اور اس طرح سے باریک کاٹ لیا ہے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر تک پکانا ہے تاکہ جو ٹماتر ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے ساتھ ہی میں ہم نے سالن مکس مسالہ ڈال دینا ہے اس میں جو ہے تمام مسالے جو ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں لالکوٹی ہوئی مرچ ہم نے اس میں ایک چمچ بھر کر ڈال دینی ہے اس سے جو ہے پالک کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے جب بھی پالک بنائیں گھر میں تو لالکوٹی ہوئی مرچ لازمی ایٹ کیا کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بہت مزے کی اس سے جو ہے پالک ریڈی ہوتی ہے اب ہم نے اس کو تھوڑی دیر تک پکانا ہے اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیتے ہیں تاکہ جو ٹماتر ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے ٹماتر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے جو چکن ریڈی کیا تھا فرائی کیا تھا آئل میں وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا جو کلر ہے وہ ٹوٹلی کتنا چینج ہو گیا ہے اور کتنا پیارا لگ رہا ہے مسالے میں ہم نے اس کو اب اچھے سے پکا لینا ہے چار سے پانچ منٹ تک اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا مسالہ جو ہے وہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اچھے سے پک چکا ہے اب ہم نے یہاں پر پالک لے لینی ہے اور یہ وہی پالک ہے جو ہم نے بوائل کی تھی اس کو میں نے جوسر میں گرینٹ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو پیس پی لیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹیسٹ میں بلکل بھی فرق نہیں آئے گا بہت ہی مسئے کا بنے گا دونوں صورتوں میں اگر آپ اس کو گرینٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو پیسنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا دل چاہے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پیاز لے لیا ہے اور اس طرح سے کٹ لیں گے تھوڑا سا بڑے سائز میں تھوڑا سا موٹے سائز میں مکس کر لیں گے اور اس میں بلکل بھی کچھاپن نہیں رہے گا آپ اس طرح سے ایک پیاز لازمی اٹ کیجئے گا یہ بلکل یونیک طریقہ ہے اس طرح کا پالک جو ہے وہ میری امی بناتی ہیں اور بہت ہی مزے کا بناتی ہیں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی جو ہے وہ شیئر کر لوں ایک چمچ میں نے یہاں پر گرم مسالہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دوں گی کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور یہ باہر کی طرف نکلتا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈھکن ہے اس کے اوپر پالک کافی زیادہ لگ چکی ہے اگر آپ اس کے اوپر ڈھکن نہیں لگائیں گے تو جو آس پاس کا ایریا ہے وہ سارا جو ہے پالک سے خراب ہو جائے گا تو ڈھکن جو ہے وہ آپ نے یہاں پر لازمی لگانا ہے مکس کر لیتے ہیں اور اس میں ابھی تھوڑا سا پانی موجود ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے کور کر لیں گے تاکہ جو اس میں تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے تو ویورز دیکھیں تقریباً چھے سے سات منٹ کے بعد ہم نے یہ جو ہے آنچ بلکل ہلکی کر دی ہے اور پالک جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں چکن بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے تو میرے پیارے بیارے ویورز اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اسے اپنے فرنس کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اوکے جی ہیو ایس ڈے